نواب کو جب پتہ چلتا ہے کہ نائلہ آ رہی ہے سنہ کے نکاح کی بات کرنے کے لیے تو وہ رانیہ کو پوری طرح سے بند کر کے اس کے موں پہ ٹیپ لگا کر اور ساتھ ہی ساتھ ساجدہ کو بھی ہوشی کی دوا دے کر سلا کر نائلہ کے آنے کی تیاری کرتی ہے جب نائلہ آتی ہے گھر پر تو وہ اسے بتاتی ہے کہ کیا بتاؤں میں تمہیں نائلہ ساجدہ تو ہر وقت بیمار رہتی ہے وہ کمرے سے باہر بلکل بھی نہیں نکلتی اور رانیہ اس کے بارے میں تمہیں تمہیں کیا بتاؤں اس نے تو مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے وہ نائلہ کو کر رہی ہے رانیہ سے پوری طرح سے بدزن تاکہ نائلہ رانیہ کا پوچھے بھی نہ کہ وہ ہے کہاں سنہ ہے پوری طرح سے خوش کیونکہ نائلہ آئی ہے اس کے نکاح کی بات کرنے کے لیے نائلہ اس بات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے جو من گھڑن کہانی نواب نے اس کے دماغ میں بھری ہے کہ رانیہ ایسا بھی کر سکتی ہے کیا یہاں پر نواب اپنے آپ کو بیچاری بتانے کی کوشش کر رہی ہے نائلہ کے سامنے لیکن رانیہ ہے پوری طرح سے مجبور کیونکہ وہ بندی ہوئی ہے اس کے موہ پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے جب نائلہ گھر پہنچتی ہے تو اس کی ہوتی ہے حمزہ سے بات اور وہ اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن حمزہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور حمزہ کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں سنہ کے ساتھ اس کے نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے گئی تھی تو سنہ اس کو فون پر بتاتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نائلہ آنٹی آ رہی ہے ہمارے نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے تو حمزہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے لئے سپرائز تھا لیکن میں نے بھی تمہارے لئے ایک سپرائز پیلن کر کے رکھا ہوا ہے سنہ پوچھتی ہے کیا تو وہ کہتا ہے کہ وقت آنے پر میں تمہیں بتاؤں گا سنہ ہے اس وقت بہت زیادہ خوش کہ اس کی ہو رہی ہے ہمزہ سے شادی لیکن ہمزہ کیا کرنے والا ہے یہ تو وہی جانتا ہے تو دیکھتے رہیے ڈراما سیریل گھاٹا